آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سلار عبدالغنی بابا سے جو تحریک پاکستان کی مجاہد اور قائدی آزم محمد علی جنا کے باڈی گارڈ تھے ان کی عمر تقریباً ایک سو تئیس سال ہے ان کی کہانی جانیں گے مزید انہی کی زبانی قید آزم کی باڈی گارڈ کا مقرر کر گیا تمام لیڈروں کا کام میں خود کر دا میں نے اس کو دور سے جا کے سلامی دی اور پھر اس کے ساتھ ہم بڑا فہر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے واضح نے تیر کی پاکستان میں کام کیا اور پاکستان کو قومی تقریبات میں بلاتے ہیں آپ نے پوچھا ہے ڈجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں میں سالہ رہا جی عبدالغنی سارے کے پاکستان کا سالہ رہالہ بسل ملک میں شمولت کی اور سالہ کے نام سے اسکری تنظیم کی تاکہ کیونکہ مجھے شوک تھا میں اسکورٹ میں تھا سب بھی شوک تھا اب بھی شوک تھا میں نے تعلیم چھوڑ کر میں چلا گیا اسکری تنظیم میں اس کے بعد میں علاقے کا سالہ مکردہ ہوگا پھر صوبے کا سالہ مقرد ہوا پھر کارکرر لگی کے ساتھ کام اچھی طرح کرتا تمام لیڈروں کا کام میں خود کرتا لیڈر کچھ نہیں کرتا ہم میں بیانات نہیں رہے تھے اور میں تو اس وقت سے ہمیں سالہ کے نام سے مشہور کیا سالہ میں نے صوبے میں ہم نے کام چھوڑ کر لیڈر لاہور میں چالیس سن چالیس میں ہم نے شمولت کی ادھر لیاکتالیہان کے بائی بیٹے سالہ آل پاکستان نے ہمیں خید آدم کی باڈی گارڈ کا مقرر کر دیا اس وقت میں پھر کھل آدم کے سال پرداد کھل آدم میں ایک اچھے دنیا بڑھ کے مشہور وکیل کانوندان تھی اور وہ ایسے نڈر تھے کہ وہ کی کسی قسم کی دیل وغیرہ نہیں چاہتے وہ ایسے لیڈر تھے کہ وہ نے دیل کو خاک میں ملا دیا لہٰذا اس نے ہندو نے بہت کوشش کی اس پر کہ تم پاکستان کا نام چھوڑو اور یہاں گورنر جنرل بنو اس نے کہا نئی دو نظریہ ہے ایک ہندو ایک مسلمان ایک ہندو سیکھ ایک مسلمان دو نظریہ کے مطابق میں پاکستان کا مطالبہ کرتا ہم سن چالی سے میں پاکستان کہد آدم کے ساتھ رہا کہد آدم نے پاکستان جب آیا تو بنا تو کہد آدم کننگنر پارک جس کو آپ جنہ پارک بولتا ہے اس میں آ کر سکری جائے میں نے اس کو دور سے جا کے سلامی دی اور پھر اس کے ساتھ اوپر سٹیٹ پر چلا گیا اس کے حفاظت میں کہد آدم کہتے تھے تم لوگ ہمار پیچھے کیا تھا کوئی آتا کہ تم کو یہ دیں گا کہد آدم کا کوئی بات کھو ہم کو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پتے ہیں ہم تو ہم تو صرف حفاظت کرتے ہیں ہمیں اس بات ماتوں سے کوئی تعلق نہیں تو اس وجہ سے اس کا اعتماد ہو گیا اس نے اپنے نوٹ بک میں خود لکھا کہ مجھے مجھے اچ طرح سے علم ہوا کہ سالہ عبدالغنی ہمارا ایک اچھا اور محلس آدمی ہے لہذا اس لیے اس کے بعد ہم کام کر رہے تھے اور پاکستان بن گیا پاکستان کے بعد میں آ کر خان عبدالقی ہم نے ہمیں دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کام کرو ہم نے ان کے ساتھ کام کیا جی ناظرین جس طرح سے آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری بات ہوئی سالہ عبدالغنی بابا سے جن کے عمر ایک سو تہیس سال ہے ان کو ظاہری بات عمر کا تقاضی ہوتا ہے تو جس وجہ سے ان کو جسمانی کمدوری کا کافی زیادہ سامنا ہے بڑی مشکل سے ان کو بات کرنی پڑی ہم سے لیکن خالد غنی صاحب کتنے ایک غیرت مند انسان اور ہمارے بزرگ ہیں ان کے بیٹے خالد غنی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی ان کے والد کے بارے میں مزید ہم جاننی کی ذرا کوشش کریں گے اسلام علیکم شکریہ جی تی وی کا اور آپ کیا نکر بڑے مربان آپ کبھی بہت شکریہ ہم کب سے آئے ہیں اور آپ ہمیں جو ہے تو وقت دے رہے ہیں اور کافی زیادہ آپ نورالد کے والد صاحب نے کوپریشن ہمارے ساتھ کی مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کے والد صاحب عمر بھی ان کی کافی زیادہ ہے تو کچھ ان کی بیماری کے بارے میں بتائے اور تو ان سے آپ بھی ان کے بارے میں بتائے کہ وہ کس طرح سے قائدی آزم کی باڈی گار تھے کس طرح سے تحریک کہ پاکستان کی مجاہد رہے ہیں کون سے ان کو تمغے جو ہے تو ملے ہیں تو حضر آپ اپنے الفاظ میں واضح کر کے یہ سب کچھ بتا دیں بیماریاں تو ان کے بہت زیادہ ہیں ہارٹ کا پیشن بھی ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں جس کو گننی کا تو شمار نہیں ہے ہم بڑا فہر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے واضح نے تحریک پاکستان میں کام کیا اور پاکستان کو اضاق کر رہے ہیں اور یہ انہی کی منہم منت ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھائیں بات بھی کر رہے ہیں اور نوکری یا کسیلے کام بھی کر رہے ہیں یہ انہی کی لیکن اگر کوئی سمجھے ہے ہم فہر کرتے ہیں کہ ہمارے واضح جو ہے وہ بانی پاکستان قائدزم مدل جنہ کے باڈی گارڈ رہے ہیں اور ان کی خدمات کسی بشر سے پوشی دانی ہے بطور باڈی گارڈ انہوں باڈی گارڈ کے لفظ سے نام سے ظاہر کے افادت کرنے والا تو ان کے ساتھ بہت پیرے بھی ہیں وہ جنہ پارکاید ہے تب بھی ان کے ساتھ وہ موجود ہیں اور بہت ساری تحریر پر موجود ہیں اور میں اور کیا کہوں گا اس بارے میں کہ کچھ مطلبات یا کوئی مطلبہ حکومت سے حکومت سے یہی درخواست ہے مطلبہ حرم کرنے سکتے یہ درخواست ہے کہ کم از کم ہمارا تو چھوڑیں کم از کم از ہیرو کا تہدی پاکستان مجاہد کا کافی ہاتھوں مر چکے ہیں لیکن جو موجود ہیں چند جو موجود پورا پاکستان میں ہمارے صبح خیبر پختون خواہ میں خان میں ہمارے والد ہی تاہیات ہیں اور تو میرے خان میں کوئی ہے نہیں تو ان کو آپ سے درخواست تھی کم از کم ان کے علاج ملاج یا کوئی اور ضروریات اس پہ کچھ توجہ دیں اور زندگی ابھی زندگی پتہ نہیں کتنے دن رہتے ہیں لیکن کم از کم ان کا دل تو خوش جائے کم از کم پوچھے تو صحیح نہ آپ نہ قومی تقریبات میں بلاتے ہیں نہ آپ نے پوچھا ہے تو کم از کم یہ کریں نہ آپ یہ تو کر سکتے نہ حکومت یہ تو کر سکتی اور کچھ نہیں تو پوچھ سکتے نہ کہ پوچھ لیں چلو جی اس بندی کے بارے میں زندہ ہے خیر حریتی دریافت کرنے نہیں کوئی نہیں ابھی تک کوئی کسی نہیں حالانکہ ادھر مسلم لیگ کا سبعی صدر اکبار زفر جگڑا ہو گیا یا امیر مقام مہتاب بازی صاحب یا اور جتنے بھی جو رہ چکے ہیں سبعی صدر سارے جو ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ ایک ایسا مجاہد اور ہمارے اپنے پارٹی کا زندہ ہے لیکن نہیں دریافت نہیں کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تو کم اس کم یہ تو کرنے تو کچھ تو نہیں یہ ہمارا یہ ضرور خیارت ہیں سالار عبدالغنی بابا جو تحریک پاکستان کے مجاہد اور قائدی عظم محمد علی جنا کے باعتماد باڈی گارڈ میں سے ایک پہ مگر یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ آج یہ بابا حکومت پاکستان کے عدم توجہ کا شکار ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ